پور پاکستانی کپتان شاید افریدی کو منٹس نیشنل ٹیم کا انٹرم چیف کوچ بنایا گیا ہے افریدی سیلیکٹرز کی ایک انترم کمیٹی کو لیڈ کریں گے جس میں پور کھلاری عبدالرزاک، راف افتخار احمد اور حارور رشید شامل ہیں یہ کمیٹی فلحال نیوزیلنڈ کے خلاف گھریڈو سیریز کے لیے ٹیم کا چین کرے گی نیوزیلنڈ کے خلاف پاکستان دو ٹیسٹ اور تین ونڈے میچ کھلے گا ٹیویڈ بارڈنر نے اپنے لیڈرشپ بینٹ کو ہٹانے کی اپیل پر کرکٹ آسٹریلیا کے روائے پر ناراضگی ظاہر کی ہے انہوں نے کہا کہ اس سسٹم کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں چلے گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلی گئی ٹیسٹ سیریز کے دوران وارڈرن میدان پر اصحیح نظر آئے تھے بنگلہ دیش میں ویسپوٹک ملے باز لیٹن داس کو آئی پیل نیلامی کے دوران کھلگتا رائٹ رائیڈرز نے خریدا ہے آئی پیل میں چنے جانے کے بعد لیٹن داس کافی خوش ہے اور اس کو لے کر انہوں نے بڑی بات کہی ہے لیٹن داس نے ٹویٹ کر کے آئی پیل میں سیلیکشن کو لے کر خوشی ظاہر کی ہے لگاتار خراف پردیشن کی وجہ سے کیل راہول جم کر آل اوچناوں کا شکار ہو رہے ہیں کمام لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے ان کی ٹیم میں جگہیں کو لے کر سوال اٹھا رہے ہیں حالانکہ بھارتی ٹیم کے کلاڑی دنیشکار تک کماننا ہے کہ ٹیم میلیجمنٹ کو آگے بڑھ کر راہول کا سمرتن کرنا چاہیے کیل راہول نے بانگلدیش کے خلاف دوسری ٹیسٹ کی دونوں پاریوں میں صرف بہرہ رن بنائے ویراج کولی دوسری پاری میں ایک رن بنا کر مہندی حسن کی گین کا شکار ہو گئے اس دوران ویراج بانگلدیشی کلاڑیوں پر پسہ ظاہر کرتے ہوئے نظر آئے ویراج نے میرپورٹ ٹیسٹ کی دونوں پاریوں میں پچیس رن جوڑے اتنا ہی نہیں ٹیسٹ کے دوسرے دن بھی ویراج کی جنجلات نظر آئے بانگلدیشی پاری کے چھٹے یوبر کے دوران نجمول حسن اپنے جھوٹے کے پیتے باندھ رہے تھے جس کے بعد امپائروں نے سٹمپس کے لیے کہا رجبول کی اس حرکت پر ویراج کولی بھڑک گئے اور انہیں اپنی شرٹ کھولنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا شرٹ بھی کھولنے اپنا ٹیم انڈیا میں ان دنوں فٹ کلالیوں کی لسٹ کم ہے اور چوٹل کلالیوں کی لسٹ زیادہ ان میں سب سے زیادہ نام تیز گینباس جسپیت بھومراہ کا آتا ہے جو چوٹ کے قارن ٹیم انڈیا کا حصہ نہیں ہے خالی سمیں میں بھومراہ اپنی پتنی کے ساتھ پیریس گھومنے گئے ہیں بھومراہ نے پیریس سے ایک سپیشل تصویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کی ہے آئی پیل نیلامی میں سیم کرن کے ریکارٹور خرید پر پور بھارتیے کرکٹر سریش رہنا کا کہنا ہے کہ سیم کرن ایک میچ منر کھلالی ہے جسے سائن کرنے سے پنجاب کنگز کی آگامی سیزن میں پلے آف میں جگہیں بنانے کی سنبھاونا بل گئی ہے پنجاب کے پاس کگیسو ربادہ، ارشریب سنگھ، ہرپرید برار اور راہو چاہر ہیں رانجی ٹروفی میں دلی کے دھروک شوری نے پہلی پاری میں دو سو باون رن بنانے کے بعد دوسری پاری میں بھی ایک سو پچاس رن بنائے کیرل کے لیے سنجو سیمسن نے ایک اور دھواندھار پاری کھیلے وہیں تمیلناڈو کے لیے واشنگٹن سندر نے پیسٹھ رن بنائے لیکن ٹیم کو جیت نہیں دلا سکے چھرخن کے کپتان ویرات چنگ نے بھی شاندار شتک جمعیا آئی پیل میں آر سی بی کے پور دگج کھلاری ای بی ڈیویلیرز بینڈ سٹوکس کو لے کر ایک چوکانے والا بیان دیا ہے سٹوکس کو آئی پیل آکشن کے دولان چننے ہی نبھاری بھر کم رقم میں خریدا لیکن اس کے باوجود ای بی ڈیویلیرز کا ماننا ہے کہ بینڈ سٹوکس کے پاس جو سکل ہے اس کے حساب سے انہیں پیسے نہیں ملے پیسٹ لیز کے ہرپر موار کھلاری کرس گیل نے کہا کہ روائل چیلنجز بینگلار آئی پی اینڈ میں ہمیشہ ان کی نمبر ون ٹیم رہے گی کولکتہ نائٹ آئیڈرز کے لیے دو سیزن کھیلنے والے گیل دوہزار گیارہ سیزن کی نلامی میں نہیں بکے تھے حالانکہ گیل کی قسمت تب بدلی جب آر سی بی نے انہیں پیس گنباز ڈرک نانیز کی جگہ پر شامل کیا پکڑو کیچ جیتو میچ یہ تو ہر کوئی جانتا ہے لیکن کرکٹ کی ہر خبر ہم آپ کو بتاتے ہیں انڈیا ٹی وی کرکٹ یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اور جوڑے رہیں انڈیا ٹی وی کرکٹ یوٹیوب چینل کے ساتھ